انیس سو چراسی سکھ قتل عام دے دوشی جگدیش ٹائٹلر تے سونیا گاندی دی ملاقات ہوئی ہے جس تو بعد کے پاج پا آگو منجندر سنگھ سرسا دا وڈا بیان سامنے آیا اتے انہاں نے اس ملاقات دے ہوتے بے حد گصہ پرگٹ کیتا ہے انہاں نے کہا کہ یہ ملاقات نیتا ہون بلکل صاف درسا کے رکھ دتا ہے کہ گاندی پروار دے کہنٹے ہی انیس سو چراسی وڑا کٹنا کرم واپریا سی اتے نار ہی انہاں نے ایک علویہ کیا ہے کہ گاندی پروار نہیں ہون تک سکھا دے جڑے قاتل نے انہاں لکو کے رکھیا انہاں بچا کے رکھیا جتے کہ انہاں نے کہا ہے کہ سونیا گاندی اتے جگدیش ٹائٹلر دی جڑی یہ ملاقات ہے اور بلکل ایس چیز دی گواہ ایس چیز دا ثبوت ہے ہو کہ سکھا دے قاتلانو ہون تک گاندی پروار نے بچا کے رکھیا ہویا اور کی کچھ کی ہے اس موقع تے منجندر سنگھ سرسا نے آؤ سن دیا انیس سو چراثی کے سکھوں کے قاتل میں جس کا سب سے پہلے نام آتا ہے جگدیش ٹائٹلر جس کو ناناواتی کمیشن نے جمعہ وائٹھارایا اور ڈاکٹر منمون سنگھ کی سرکار میں اس سے رضائن لیا گیا اور اب سی بی آئی میں کیس چل رہا ہے ایسے سکھوں کے قاتل کو سونیا گاندی اے آئی سی سی کی پریزیڈنٹ گھر بڑا کے ملاقات کرتے ہیں تو جو بڑا سپشت سندیش ہے کہ یہ قاتل ایک تھے اس نے گاندی پریوار کے کہنے پہ قتلیام کیا تھا اور یہ آج بھی وپکش میں ہونے کے باویود یہ سندیش دینے کی کوشش جو گاندی پریوار نے آج کی ہے کہ ہم قاتلوں کے ساتھ کھڑیں ہمارا سنرکشن آج بھی ان کو ہے یہ آج دیش پورا دیکھ رہا ہے آپ کی مانسکتہ کو بھی اور کس طرح سے آپ قاتلوں کو گھلے لگاتے ہیں جو سکھوں کا کھون کریں ان کا قتل کریں ان کو آپ اپنے گھر پر بلا کے باتشت کرتے ہیں یہ آپ کے دوگلے چیرے اور آپ کے گھٹیاں مان سکتا اور آپ کا راکشش روپی چیرے کو بے نکاب کرتا دیش کے سامنے میں آپ کو یاد کنا چاہتا ہوں بہت جلدی یہ جگدیش ٹائٹر سلاکھوں کے بیچے ہوگا اور پھر راہول گاندی اور سونیا گاندی جا کے وہاں ملاقات کر لینا جیل میں سے